موسیقی یہ جو آئینے رخے دیوار سجے ہیں تیری بات کرتے ہیں کچھ میری بات کرتے ہیں وہ جو عکس پسے دیوار کھڑے ہیں تیری بات کرتے ہیں کچھ میری بات کرتے ہیں یہ جو آئینے رخے دیوار سجے ہیں موسیقی ایمد حبیب ایک بہت unique, ایک بہت creative اور ایک بہت adventurous جو composition ہے جو اس کی سوچ ہے and most important of all, turning rags into riches perspective اس کا یہ ہے کہ اس کی جو textures ہیں اس کی جو romanticism ہے اور اس کی جو creativity ہے وہ اس میں ظاہر ہوتی ہے اور وہ ایک بہت ایک بہت ایمت کی ہے وہ ایمت بہت کرمینے کشک سکتوں ، اور چین مطمیخ 거예요 اور ایمت بہت ایک بہت کنا ، ن Teachers اور ایمت بہت منہ یا جمعاتی دیار از ڈیری 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 موید می توانی دیار ہے کہ ان کی باہت کام کی طرف ایک پیشیل ایمت بہتار موید اور دیار چیزا ہاتھ کام کی موید اور دیار زیروہ بہت اک زادی میں ڈیری بہتار پیشاہ اور پوچھتے ہیں جیب شخص ہے جایی مطمئنم جاہایeded بہت دوسری، بهایت دوسری مطمئن ہمارا مختلفت طرف آگنم خطاق علی کرتے ہیں ایسا بتانیزی بہت طرف اور de کمیتا ہے میدین بے ایسا بہت طرف رہنگ سامت طرف على دوسری خطاق اور بہت سکت بہت طرف موسیقی 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 بہت کچھ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں اور پھر لا تعلق ہو جاتے ہیں اپنے عرد گلد استعمال شدہ ان اشیاں کے امبار سے نہ صرف ہم اپنے لئے سانس لینے بلکن بھو کرنے کی سپیس بھی کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو ان استعمال شدہ چیزوں کو اسٹھائٹیکلی ٹریٹ کیا جائے اسٹھائٹیکلی ان کو استعمال میں لایا جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ ایک اچھا آرٹ بھی پروڈیوس ہو سکتا ہے بلکہ یہ چیزیں مستقل آپ کی زندگی کا حصہ بھی بنی رہتی ہیں اور وہ میموریز جو ان کے ساتھ جڑی تھیں ان کو ایک ناختم ہونے والی زندگی دی جا سکتی ہے چیزوں کو سنبھال سنبھال کے رکھنا یہ خدا کی سفت بھی ہے جیسے میں محمد بخص صاحب فرماتے ہیں کہ آپ مکانوں خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی آپ مکانوں خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی ہر گلے ہر چیز محمد رکھتا نت سنبھالی میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ہوں یا کوئی جذبہ سمجھائی نہ کرتا ہے موسیقی 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 کے ساتھ کسی چیز میں مل سکتا ہے تو وہ ہے اس کا لباس اس کے کپڑے اس کی اترن جن میں اس کے بدن کی مہک اور اس کے وجود کا لمس رچہ بسا ہوتا ہے اسی احساس کو لے کے میں نے اپنے ہلتگرد بکھرے کچھ کپڑے کٹھے کیے کچھ تاریں کچھ جنگ مڈیل چن کر اپنی کچھ پوائنز کی کچھ پنچ لائن کو سور سا انسپریشن بنا کر کوشش کی ہے کہ ان جذبوں کو ان محبتوں کو ان احساسات کو جو ان چیزوں میں دبکے بیٹھے ہیں کچھ شک نہیں دے سکو اور روز مرہ زندگی میں محبتوں کے جو شہر ہم سے اجڑ گئے ان کی تابیریں روکر سکو دیکھو دیکھو موہی چھینڈو نا دیکھو دیکھو موہی چھینڈو نا تُو میں ایسے مجھے دیکھو نا تُو میں ایسے مجھے دیکھو نا میں ہاری تمہاری ازد سے پیا وہ ہی جانے بھی دو روکو نا وہ ہی جانے بھی دو روکو نا اس بدن کی مہک ہی میرا لباس ہے اس بدن کی مہک ہی میرا لباس ہے جسے ہر صبح میں ہر کے یاد میں دھوکت رہنتا ہوں جذبہ چاہے محبت کا ہو یا نفرت کا سب سنبھالنا پہتا ہے سب سنبھالنا پہتے ہیں سے سو companies سونگال By ڑا票 byっ موسیقی